دعا مییت کے حق میں جائز ہے تو عیسال سواب کو جائز نہیں جب اس کے حق میں دعا کی جا سکتی ہے دعا کرنا جائز ہے تو عیسال سواب کیوں اس کے حق میں جائز نہیں ہے جواب اس کا یہ ہے کہ عیسال سواب اور دعا میں زمین اور آسمان کا فرق ہے دعا کے اندر دعا کرنے والا اللہ تبارک و تعالی سے درخواست کرتا ہے کہ اے اللہ اس کی مغفرت فرما دے اب اللہ مغفرت فرمائے یا نہ فرمائے یہ اس کی شان ہے اس کا کام ہے آپ نے تو صرف درخواست کر دی ہے اور دعا بھی کس کے حق میں کرنے کا حکم ہے کرنے کی اجازت ہے جو لوگ توحید کے اوپر مریں اگر کوئی آدمی قبر پوچھتے وہ مر گیا کوئی آدمی شرک میں مبتلا تھا شرک میں مبتلا رہتے رہتے ہیں یہاں سے مر گیا تو اللہ تبارک و تعالی اور اس کے رسول نے دونوں نے اس کے حق میں دعا کی اجازت نہیں دی ہے جو توحید پر مرا ہے صرف اسی کے بارے میں دعا مغفرت کی اجازت دی گئی ہے اور دعا مغفرت ایک طریقے کی درخواست ہے ریکوست ہے اب اس درخواست کو اللہ قبول کرے یا نہ قبول کرے یہ ایک الگ بات ہے لیکن عیسال سواب کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے قرآن پڑھ کر کے یا نیکی کر کے اس کی مزدوری لے لی اب میں اس مزدوری کو یہ چاہتا ہوں کہ دوسرے کو دلوا دوں دونوں میں زمین اور آسمان کا فرق ہے ایک میں ریکوست ہے فقط ایک میں خالی درخواست ہے اور دوسرے میں اپنی مزدوری دوسرے کو پہنچانا ہے یہ صحیح نہیں ہے اس کو میں ایک مثال سے واضح کرتا ہوں کہ آپ کا کوئی نوکر ہے آپ بیٹھے ہوئے ہیں آپ کا نوکر آپ کے پاس کھڑا یا بیٹھا ہوا ہے اتنے میں ایک سائل آتا ہے ماغنے والا آتا ہے تو نوکر یہ بولتا ہے جناب اس کو ایک روپیہ دے دیجئے یہ ہے ترخواست دعا اب چاہے مالک ایک روپیہ اس کے کہنے کی وجہ سے دے یا نہ دے اختیار ہے اس کو لیکن اب نوکر یہ بولتا ہے کہ جناب علی میرے مالک میری مزدوری میں سے اس کو ایک روپیہ دے دے اب دینا ضروری ہے اگر نہیں دے گا تو مالک زیادتی کر رہا ہے ظلم کا مرتقب ہوگا کہ اپنی مزدوری میں سے دل آ رہا ہے اگر نہیں دے گا تو زیادتی ہوگی لہٰذا اس مثال سے فرق واضح ہو گیا دونوں کے درمیان کہ دعا الگ چیز ہے عیسال سواب الگ چیز ہے اور ایک فرق اور بھی ہے دعا زندہ اور مردہ دونوں کے لیے ہے اور عیسال سواب صرف مردوں کے لیے مخصوص کر رکھا ہے لوگوں نے اور اب مر گیا اس کے لیے دعا کی اجازت ہے اور زندہ بھی ایک زندہ آدمی سے بول سکتا ہے میرے حق میں آپ دعا کیجئے ہے کیا نہیں تو دعا تو زندہ اور مردہ دونوں کے لیے عیسال سواب پوچھئے ان سے کہ عیسال سواب تو صرف مردوں کے لیے تم نے خاص رکھا ہے تو دعا میں اور عیسال سواب میں تو فرق ہیوں بھی واضح ہو گیا کہ دعا تو زندہ اور مردہ دونوں کے لیے ہے عیسال سواب صرف مردوں کے لیے ہے موسیقی